تو مطلب کہ آپ جو بول رہا تھے کہ انسان نے اے آئی بنا دیا تو انسان نے بھگوان کے طرح ایک اچھا یہ بنا دیا مطلب آپ مانتے کہ بھگوان کو کمپیٹیٹر بنا دیا اے آئی کو یہ سوال ہوتا ہے دوسرا اچھا اگر ایک انسان کچھ بھی بناتا ہے کچھ بھی بناتا ہے وہ وہ اے آئی بنائے کے پی آئی بنائے کچھ بھی بنا لے وہ بنائے گا خدا کے دیے ہوئے اختیار اور اس کی دی ہوئی قدرت سے جو بھی وہ انسان کرے گا وہ دراصل خدا کی قدرت کا مینفیسٹیشن ہوگا اس سے خدا کی قدرت ہی ثابت ہوگی کہ خدا نے اس انسان کو اتنی اہلیت اور صلاحیت دیئے کہ وہ روبوٹس بنا رہا ہے یہ صلاحیت جانور کو نہیں دیئے اور یہ صلاحیت آپ ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے تھے آپ نے اپنے ایکسپریمنٹ سے اپنے ماحول سے دوسرے لوگوں کی جو انفرمیشن ہے اس سے اور دوسرے لوگوں کے پاس انفرمیشن آئی ہے وہ اپنے ایکسپریمنٹ سے جو انہوں نے ماحول سے سیکھا ہے نیچر سے سیکھا ہے اس طریقے سے سائنس ڈیولپ ہوئی اور فائنلی آپ اس لیول پر پہنچے کہ آپ اے آئی روبوٹ بنا سکتے ہیں یہ خدا کی دی ہوئی قدرت ہے تو خدا تو چاہ رہا ہے نا کہ ایک کامپیٹیٹر ہے جیسا جو ہم سے بھی اچھا کام کر سکے کامپیٹیشن اس وقت ہوگا جب آپ خدا کی دی ہوئی قدرت کے بغیر بنا کے دکھائیں وہ بنا کے دکھا دیجئے پھر کامپیٹیشن ہو جائے گا تو مطلب کی ایسے آپ اللہ کی چیز پہ مطلب آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پرفیکٹ ہے کیا کیا چیز ہے جسے دیفائن کرتے ہیں کہ اللہ پرفیکٹ ہے رام بھائی پہلے یہ بتائیں کہ آپ پرفیکشن کس کو سمجھتے ہیں پرفیکشن ہم بتائیں تو کہ جو بھی مدب جو بہتر بن سکے اس کو مدب کی پیچھلے والے سے زیادہ پرفیکٹ کرتے ہیں اسی کو پرفیکشن ہم کہیں گے آپ کی جو نیا دیا پرفیکشن کی غلط ہے پرفیکشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہتر بنا سکے اس کو تو ہم کہتے ہیں یعنی کہ سپرلیٹیو ڈگری ہو گیا یا کمپیریٹیو ڈگری ہو گیا ہم نے کمپیر کر کے بتا دیا کہ یہ بہتر ہے یہ بہتر نہیں ہے پرفیکشن ہوتا ہے کہ میں جس چیز کا جیسے چاہوں یعنی کہ جیسے میں ارادہ کروں اس کو میں بیٹسہ بنا دوں یہ ہوتا ہے پرفیکشن یا میں جس چیز کو جیسے چاہوں ویسے کھیل دوں اور جس کو جہاں میں پہنچانا چاہوں میں وہاں پہنچا دوں تو کہا جائے گا ہے بھائی اس نے پرفیکٹ کام کیا ہے اپنے ارادے کے مطابق آپ جیسا چاہ رہا ہوں اگزیکٹلی ویسا کر لینا یعنی کہ آپ پھر بعد میں یہ نہ کہو کہ میں تو چاہ رہا تھا ہاتھی بنانا لیکن گھوڑا بن گیا یہ نہیں ہوتا پرفیکشن تو اللہ تعالی جیسے چاہتے ہیں اس چیز کو ویسے ہی بنا دیتے ہیں تو ان کا ہر کام پرفیکٹ ہی ہے یعنی بائی ڈیفنیشن بائی ڈیفولٹ پرفیکٹ ہے نا کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی جس چیز کو جیسا بنانا چاہے وہ ایسا بنے ہی نہیں تو بائی ڈیفولٹ جو ہے وہ پرفیکشن ہوگا ان کا جو کچھ بھی ہوگا تو آپ سمجھیں گے آپ کی اپتی انڈرسٹینڈنگ پرفیکشن کی سمجھیں تو مطلب یہ آپ کا جو کہنا ہے اس حساب سے آپ اللہ کو کیا کیا چیز میں پرفیکٹ مانتے ہیں یہ آپ ہم کو تھوڑا سمجھائیں گے سمجھا رہا ہوں بھائی کہ اللہ تعالی کا ہر چیز پرفیکٹ ہے چاہے وہ دریہ بن جائے چاہے وہ پہاڑ بن جائے چاہے وہ گھاس بن جائے چاہے وہ انسان مثال کے طور پر سمجھئے ایک انسان جو ہے وہ ایک ہاتھ کے ساتھ پیدا ہوا دو ہاتھ کے ساتھ پیدا نہیں ہوا آپ کہیں گے یہ پرفیکشن نہیں ہے نہیں یہ بھی پرفیکشن ہے کیونکہ اللہ تعالی نے چاہا کہ وہ ایک ہاتھ کے ساتھ پیدا ہو اور وہ ایسا ہی پیدا ہوگیا اچھا تو پھر آپ نے کہا کہ یہ اللہ نے سب کچھ اپنے حساب سے بنایا اور یہ قرآن اللہ کا ہی بھوم ہے تو اس حساب سے قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ چیز کی اٹھ خلاف ہے کوئی گونگا ہے کوئی جو ہے اندھا ہے کوئی کانا ہے کسی کا پیار نہیں ہے تو وہ پرفیکٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا ارادہ چاہا ہے ایسا وہ پیدا کر دیا ہے that is called the perfection of the work تپ ویوش پیدا ہوتا ہے تو اب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو expiration یہاں پرفیکٹ کام نہیں کر رہے تو چاہ رہے ہیں آپ کا جو باتہ کسی کے ساتھ پارچلیٹی کر رہے ہیں کسی کو صحیح دے رہے ہیں کسی کو غلط دے رہے ہیں کسی کو مطلب کی تیان کے ساتھ یہ کم کر رہے ہیں کسی کو ہاں ویسا ہے رام بھائی یہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ پارشلیٹی کر رہا ہے یا نہیں یہ موضوع تو ختم ہو گیا نا یہ سبجکٹ کے اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے اور وہ پرفیکٹ یعنی کہ ہر کام ان کا پرفیکٹ ہوتا ہے یہ ہو گیا یہ یہ سوال تو اسی پہ دیپنڈ کر رہا ہے نا کی پرپیکٹ ہم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں ہم اگر یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہاں کسی کے ساتھ پارشلیٹی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پرپیکشن سب کے ساتھ ایک ساتھ نہیں دیکھتا ہے اللہ سب کو ایک طرح سے نہیں دیکھ رہے ہیں میرا کانا ہے یہ ہے اللہ پارشلیٹی کر رہے ہیں یا ایک جیسا دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں عدل یعنی کہ جسٹس کا وہ کونسپٹ ہے وہ ایک الگ چیز ہے آپ یہاں پہ ابھی ہم سے بات کر رہے ہیں پرپیکشن پہ تو ہم نے بتا دیا پہلے تو آپ کو ڈیفائن کر دیا کہ پرپیکشن کیا ہوتا ہے پرپیکشن یہ ہوتا ہے کہ جو جس طرح چاہا جائے وہ اسی طرح ہو جائے اس کو پرپیکشن کہتے ہیں تو اس کے مطابق تو سب چیز ہے آپ کا کہنا صحیح ہے ہم نہیں مان رہے کہ ہاں ایسا کوئی دکھت ہے کہ آپ کا ایک منٹ آئی میں ذرا سا یہاں انٹرپیر کرنا چاہوں گا وہ یہ اور میں تھوڑا سا مان لیجئے خدا کو تھوڑا سا ابھی آپ اپنے اس ڈیالوگ سے اس ڈسکشن سے ہٹا دیں کمجھ نے تھوڑی دیکھ لیے فوجہ سے کہ آرجومنٹ خدا exist نہیں کرتا تو کیا یوٹوپیا possible ہے کیا یوٹوپیا مطلب نہیں یوٹوپیا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہر چیز بلکل سیم ہر ایک آدمی کو تمام سہولتے ہو بس کوئی غن نہ ہو خوشی ہی خوشی ہو کوئی پین نہ ہو وہاں پر سب برابر ہو کوئی ایک سکتے بڑھ کر کوئی کسی کے پاس زیادہ طاقت نہ ہو کسی کے پاس زیادہ پیسہ نہ ہو سب برابر ایک دم پرفیکٹ یہ یوٹوپیا ہے ہاں سب چنگا سی تو خدا نہیں ہے تو یہ یہ یوٹوپیا خدا کے بغیر کیا ایک انسانی سوسائیٹی بنا سکتی ہے یا نہیں دیکھیں آپ کا جو یہ سوال ہے اس کے اوپر میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ نے ایسا سیم جگہ ہیون کے نام پر بنایا ہے اللہ نے کر دیا ہے آپ اللہ کو انسان سے سمپیر کر رہے ہیں اللہ نے کر دیا وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے میں پوچھ رہا ہوں تو آپ اگر خدا کو ہم نے تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے ہم نے یہ کہا کہ خدا موجود نہیں ہے اب مجھے بتائیں کہ ایسی صورت میں آپ کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے رام رام کا مطلب یہ کہ آپ سناتہ نہیں ہوں گے لیکن جو بھی ہے کیا آپ یوٹوپیا پوچھے پڑھے دیکھیں آپ پہلے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے ہی کتاب میں اسی چیز کا ڈیفنیشن دیا ہوا ہے کہ یہاں ایک ہیون ہے ہم آپ کو آپ کا سوال کا جواب دیں گے نہیں ہے یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے ہم دیں گے نہیں 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 میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے جنت میں میں جائیے گا چونکہ جنت خدا کی بنائی ہوئی یہ میں کہہ رہا ہوں انسان بنا سکتا ہے یا نہیں یہ بتائیے اس لئے آپ ڈائیورٹ نہ کریں ڈائیورٹ نہیں کرنے دوں گا ہم ڈائیورٹ نہیں کر رہے اسی وجہ سے شاید پشتی مرتبہ بھی آپ سے گفتگو نہیں ہو پائی ہوگی تو جنت جہنم کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں یہ وہ میں دوں گا میری کتاب میں کیا لکھا وہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے آپ اپنی بات کریں نہیں میں تھوڑا بہت آپ کی کتابوں کے بارے میں پڑھا ہوں اس ہی کرنے نہیں آپ کچھ نہیں پڑھیں آپ zero knowledge رکھتے ہیں ہماری کتابوں کے تعلق سے وہ میں بتاؤں گا آپ اپنی بات کریں یوٹو بھی یہ possible ہے کہ نہیں خدا کے بغیر میرے حساب سے نہیں possible ہے نہیں possible ہے نا نہیں تو پھر یہ الزام خدا پہ ہی کیوں کر رہے ہیں آپ کہ خدا نے partiality دکھائی ہے جب آپ خود partial ہیں تو آپ پہلے سنیے گا تب تو میرا پہلے سنتے ہی نہیں ہیں آپ پھر میوٹ کر دیتے ہیں اس لئے پہلے سنیے ہیں ہم بتانا چاہ رہے ہیں آپ لیکن آپ کا جو کہنا ہے کہ ہم خدا کے basis پر کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ اس خدا کے concept کو ہر کسی کے اوپر apply کرنا چاہتے ہیں جیسے کی سناتن کو مسلم میں convert کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس جو ترک ہے اس کو آپ ہمیں سمجھائیے گا تب تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں مسلم ہم سے اچھ ہے ایسا ہم میرا ہم بتا رہے ہیں مطلب کی جیسے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس کاران بول رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے اس لئے ہیں کہ آپ مسلم کو define کر سکے یہاں وہ سناتنی سے اچھے ہیں تب وہ convert ہوگا یہ میرا خواہ اب آپ نے احمد حسین اور فلا فلا کی بات کی اور آپ نے کہا کہ کسی بھی پینٹنگ کو یا کسی بھی چیز کو ہم پرفیکٹ اس وقت سمجھتے ہیں جب ہم کسی دوسری چیز سے compare کریں تو چلیے اسلام کو سناتن دھنم کو compare کرتے ہیں اور ایک چیز میں کرتے ہیں صرف ایک چیز میں اور وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا بتائیے کیا ہوگا مرنے کے بعد دیکھیں مرنے کے بعد کا concept آپ لوگ میں یہ ایسے آتا ہے مرنے کے بعد کا concept میں بتاؤں گا آپ اپنا بتائیے پھر compare کریں گے کیا ہوگا آپ کا concept کیا ہے وہ بتائیے دیکھیں میرا ماننا یہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم لوگ کو علم نہیں ہے ہم لوگ کو پتا نہیں ہے کیا ہونے والا کیونکہ ہم لوگ بس ایک کسی کے بات سنیں یہ ہاں ہم لوگ کا آتما ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو میرا جو ماننا ہے کہ ہم کو ابھی تک کوئی ایسا آدمی نہیں ملا ہے جو مر کر کے واپس آیا ہو اور بتایا ہو کہ جنت میں یہ ہے اور یہ ہے اس قرآن ہم کو جو اپنے point جنت میں یہ ہے اور وہ یہ ہے جنت کی بات کرے ہی نا جنت کو آپ سورگ سمجھے میرا بولنے کا مطلب سورگی ہے جیسے آپ لوگ میں ہیں جنت ایسا مطلب ہے اگلا جنم نہیں ہوتا آپ کے ایک ہی جنم ہے کچھ concept اس جگہ پہ میں نہیں کہا تھا مجھے اگلا جنم کا اچھا سے پتا نہیں ہے لیکن یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ نے بھی کہا رہا ہے اللہ کی جنم ہوگا پتا ہے پھر جاؤ گے اس لئے اگلی جنم کی بات نہیں کی ہم بتا رہے سیفٹی اسی میں ہے کہ آپ یہ کہہ دو کہ مجھے پتا نہیں ہاں تو ہم تو بولی رہے کہ ہم کو اچھا سے پتا نہیں ہے اس لئے لیکن اگلا جنم کا concept جو بولتے ہیں ان کے پاس ہوگا وہ ایسا کچھ لیکن جو میرا ماننا ہے ہم اس سے بتاتے ہیں کہ ہاں جو آدمی ابھی تک مر کر کے واپس نہیں آیا ہے کہ ہمیں بتائے کہ ہاں سورگ میں یہ ہے یا پھر نرگ میں یہ ہو رہا ہے اس لئے میرا ماننا ہے کہ سورگ نرگ کا concept مرنے کے بعد پتا چلے گا اس کاران میں اس پہ بات نہیں کرتا لیکن آپ لوگ میں کہا جاتا ہے کہ سورگ میں یہ ملے گا وہ ملے گا پہلے ہی ڈیفائن کیا گیا تو آپ لوگ کس بیسیس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ سب ملے گا یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ ہی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں پھر یہ میرا مدد سوال بیک گراؤنڈ نوئی ہے میں روک دے رہا ہوں اپنا میوٹ کر دے رہا ہوں اب پتائی بیک گراؤنڈ نوئیس تھی تھوڑا سا کچھ موٹر سائکل جا رہی تھی اب امید ایک سے آ رہی ہو اچھا پھر سے میں بولوں کیا سوال نہیں نہیں میں سننی آپ کی بات آپ کی بات سننی میں نے ہندویزم میں اگلے جنم کا concept ہے یا نہیں ہاں یا نہ دیکھیں مجھے اس کا علم نہیں ہے اس قرآن میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا جا رہا دیکھو ہم سے آ کر یہاں غلط بیانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا یہ بنیادی concept ہے اس کے بغیر آپ ہندو کہاں اگر آپ اگلا جنم نہ مانیں اگلا جنم موکش یہ تو سب ہے نا دیکھیں آپ میں جو ہے موکش کا مطلب الگ ہوتا ہے اگلا جنم کا مطلب الگ ہوتا ہے اگلا جنم کا concept میرے حساب سے جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے اور سنا ہے اس حساب سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسا ایسا بات ہے کہ ہاں کوئی بھی آدمی واپس نہیں آیا اور ایسا ایسا مطلب کی یہ کوئی ذاپتہ نہیں ہے اب دیکھیں آپ اگر آپ گوگل کے اوپر سچ کریں گے اور ڈالیں گے next life in hinduism نائی نائی آپ فیٹ سے بڑے گا میرا آواز کٹ گیا تھا اگر آپ گوگل کے اوپر سچ کریں گے اور ڈالیں گے next life in hinduism تو سب سے اوپر لکھا آیا ہے reincarnation a major tenet of hinduism a major tenet of hinduism یہ بنیاد ہے بھائی آپ کے مذہبتی اس پر بات اس پر بات میں سے آپ گھبرا کیوں رہے اس کے بات کوئی نظرمان یہ کہے کہ مجھے یہ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن مجھے پتا نہیں توحید کیا ہے اور رسالت کیا ہے میں نہیں جانتا پتا نہیں اللہ ایک ہے یا نہیں ہے تو مسلمان بھی نہیں ہے اگر تجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ ایک ہے یا نہیں موجود ہے نہیں تو وہ ہندو کے ساتھ جو رینکارنیشن پر بلیو نہ کرتا ہو اور آپ یہ کہ مجھے پتا نہیں ہے اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس لیے پہلے کہہ یہ مجھے نہیں پتا آپ کو نہیں پتا ہو سکتا ہے ہندو ازم یہ بلیو کرتا ہے کہ اگلے جنم میں انسان جب مرتا ہے تو اس کا اگلا جنم ہو تا ہے اب ہی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جب اکنالیج اسلام نے کہا موکش کل افضور انہ بولا تو آپ نے کہا کہ نہیں اگلا جنم الگ ہوتا ہے اور موکش الگ ہوتا ہے اس کا مطلب آپ کو پتا ہے آپ جھوڑ بولا ہے مطلب تو پتا ہے مجھے مطلب آپ نے موکش کے بارے میں اکنالیج اسلام کی غلطی کو کیسے پکڑا اس کا مطلب پتا ہے غلطی تھی میں بتا مطلب بتاتا ہوں وہ غلط ہی ان کے اعتوار سے ہیں نا انہوں نے اس کو غلط کہا نا وہ ٹھیک آپ صحیح بتا رہے تھے بلکو یہ غلط جب ہی تو کہیں جب ان کو صحیح بتا ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں exactly موکش آپ جو بول رہے ہیں کی موکش کیا ہے اور اگلا جنم کیا ہے اگلا جنم کے وارے میں میں کبھی اچھا سے یہ پتا کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے وہ آپ نے پتا کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن ہے نا concept تو ہے یہ تو مانتے ہو نا ہندو میں یا نہیں ہے وہ جانکاری رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا تو بتا سکتے لیکن اب ہی مجھے نہیں پتا ہے تو میں بتاؤں گا لیکن موکش کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت پتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں موکش موکش بھائی کو لیں کیسر بھائی کے لیے راست بنا بھائی حلال روز بھائی اچھا جی موکش بھائی اگلے جنم لیتے 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 پھر جا کے ہوتا ہے نا اگلے نہیں ہو جاتا تو آپ کو اگلے جنم تو پتا نہیں اور موکش بتا ہے یہ کیسے possible ہے دیکھ ہم لوگ میں اس طرح نہیں بتا جاتا کہ ہم لوگ کے دھرم میں اس طرح بچے پہ پہ پڑھو پہلا اس کاران ہم لوگ کو بہت ساری چیزیں نہیں پتا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ لیتے کہ آپ کے مذہب کے بارے مجھے تھوڑا پتا کرنا آپ جو بولنا چاہ رہے آپ سمجھ رہے کہ آپ کیوں بولنا چاہ رہے کہ ہم کو آپ کے دھرم کے بارے میں پتا ہے اور میرے دھرم کے بارے میں نہیں بتائی یہ ہم آپ بتاتے کیوں کیونکہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے دھرم میں ہم لوگ آپ کے دھرم میں ہلو آواز آ رہا ہے ہلو 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 تیسر بھائی اسلام علیکم آواز آ رہی ہے جی وارد جم اسلام جی بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے اچھا کیسی طبیعت ہے آپ کی الحمدللہ حلال نوستر صاحب جو سیٹنگ ہے سکرین کی اس کو فرق مراتب کے ساتھ سیٹ کر دیں جی جی سکرین بڑی کر دیں مراتب جی بہت بہت شکریہ آپ کا سر بھائی کی بات سن رہا تھا بڑے غور سے بڑے مزے کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو ختم ہوئی تو مجھے بھی اجازت دیجئے گا دو ایک باتیں میں بھی بھائی رام صاحب آپ نہیں بتا بہت اچھی بات ہے آپ نہیں بتا لیکن ہمیں پتا ہے بات یہ ہے کہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہندو چھوڑ کر اسلام میں گنورٹ ہو جائیں ہم نے کچھ چیزیں پتا کی جو آپ لوگ کے بارے میں جو چیز ہمیں نہیں وہ غلط پتا انٹر میں انٹر میڈیٹ کی سمجھ میں کیسے آئے گی جب آپ پیچھے سے سیدھی نہیں چل کے آئیں گے تو آپ کو اگر کسی چیز کو مثلا آپ ہندو ہیں آپ کنورٹ نہیں ہونا چاہتے مسلم اسلام میں آپ کہتے ہیں ہمیں کنورٹ کیوں کرتے ہیں تو آپ پہلے اپنا پڑھیں گے ہمارے پاس اگر سب کچھ ہے پورا way of life ہے ہر چیز پر فیکٹ ہے تو ہمیں اسلام میں کنورٹ کی کیا ضرورت ہے تو پہلے آپ اپنے بارے میں معلومات حاصل کمپیریزن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ کے جو اسلامی لوگ ہیں یا مسلم لوگ ہیں اس کا سوال کمپیریزن آرہی آواز آرہی میری آواز تھوڑ رہی یاسم بھائی آپ سے سوال یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کیوں کمپیریزن کر رہے ہیں آپ سے سوال یہ کہا گیا کہ آپ اسلام کمپیریزن کس سے کر رہے ہیں دیکھیں ہلو سیدھا سا جواب ہے اس کا ایسا ویسا نہیں دیکھیں آپ لوگ بات گھومہ آرہے ہیں آپ سمجھا رہے ہیں اسلام میں کنورٹ آپ گھومہ نہیں رہے سیدھی کر رہے ہیں آپ ہندو ازم کا کمپیریزن اسلام سے کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے ہندو میں رہوں اور اسلام میں کنورٹ نہ ہوں اگر آپ کو ہندو کا اتنا نولیج ہے تو یہ نولیج سب سے پہلے آنی چاہیے جو آپ کے basic tenets of belief ہیں یعنی اگلے جنم میں پیدا ہو نا وہ آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ یہ کیسا بیچ میں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نیوز اینکر پاکستان کے بغیر انڈیا کا نیوز اینکر گفتگو کر ہی نہیں سکتا پاکستان کو ضرور لے کر آئے گا بیچ میں اپنی بات کرو نا اپنی آپ کی ہندویزم ہونا ہے تو اب مجھے آپ ہندویزم کی جو آرٹیکل ہیں آپ کے فیتھ کے وہ بتائیے اس کے بغیر بات نہیں ہوگی ورنہ پھر آپ کو نکال پڑے گا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ سے بات کر کے دیکھیں آپ آرگیو میں نہیں جیت رہے ہیں اس قررن آپ نکال دیجئے اس کا الگ بات ہے یہ الگ بات ہے دیکھیں ہمارے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پران نہیں ہے اور جہالت کی وجہ سے ہمارے آرگیومنٹ آپ کے سمجھ میں نہیں آرہے ہیں تو آئی اگری جہالت سے ہم کبھی نہیں جیت سکتے بھائی دنیا میں کوئی بندہ آج تک جہالت دلچسپی ہے جو انہوں نے باتیں کہیں مثال کے طور پہ کہ انہوں نے اگر رام صاحب اگر آپ کو لیرہ سے کہ آپ پینٹر ہیں اور آپ کے پاس ایبسلوٹ ڈسکریشن ہے کہ آپ اپنی کوئی پینٹنگ بنائیں دس پینٹنگ بنائیں آپ کی مرضی ہے جو ان پینٹنگ کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں جانتا آپ ہی کسی کا اور سے لینا دینا نہیں ہے آپ ہی ہے اور آپ نے وہ بنا دی ہیں تو اب ان پینٹنگ کو پرفیکٹ کہنے والا کون ہو سکتا ہے میرے حساب سے جو دوسرا پینٹر ہے وہ بتائے گا جو نولیج آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے جو ماسٹری آپ کے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے آپ توٹلی انڈیپینڈنٹ ہے کوئی بھی آدمی آپ کے کام کے بارے آپ سے بہتر نہیں جان تو جو میرا کلیگ ہوگا جو ہم سے نیچے ہوگا ہم اس سے بات کریں گے میرا پینٹنگ اچھا ہے کی نہیں بتاؤ آپ کو خود پہ اعتماد نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں اگر ہر چیز میرے ہی ہاتھ میں تو میں ڈیکلیر کروں گا پھر میں تو گنگان تو کروں گا دس پینٹنگ بنایا دس میرا اچھا ہے دس ہو آپ کا اچھا ہے اب اگر ایک میں گرین کلر استعمال کر دیا ایک میں بلو کر دیا ایک میں اورنج کلر استعمال کر دیا کسی میں تو آپ اس میں پہ دس ہی کے دس پہ آپ ہی اختیار ہے تو یہ جو کلر ہی ہیں اس کے باوجود بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس کی دس پرفیکٹ ہیں ہاں کہہ سکتے بہت شکریہ آپ جب آپ یہ اعتراض کریں کہ اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہے کسی بچے کے یا کسی کے ایسے نہیں ہے تو جو الٹیمیٹ ڈیسائیڈر ہے کہ میری فلان کرییشن اس طرح کی ہوگی اور اسی کی ایبسلوٹ ڈسکریشن ہے اور کوئی اس کے علم نہیں رکھتا تو کے پیچھے بھی ایک ریزن ہوتا ہے اگر صرف یس کہا جائے ہر چیز میں تو یس نہیں ہو جاتا اس کے پیچھے ایک ریزن بھی بتانا پڑتا ہے تو سو میں سے اتنے پرسن پوسیبیلٹی ہے کہ گوڑ کے نالج سے آپ کا نالج زیادہ ہے اسی کارن تو جو مذہب بات گھمار ہے آپ رکیے تو اب یہ خود اعتراف کر چکے کہ اس پینٹر کی ساری پینٹنگ اچھی ہیں ساری کے ساری پرفیکٹ ہیں چونکہ اس لیول کا کوئی نہیں تو خدا کے لیول کا کوئی نہیں تو خدا کی تخلیق ساری کی ساری پرفیکٹ میرا اسی بیچ میں ایک سوال ہے بار بار جو دوسرا موضوع چلا تھا بہت ساری لوگ انتظار کر رہے ہیں تو بھائی دیکھیں آپ پھر رکیے ایک سگنڈ ہم آپ کوئی بات بفتگو ہو رہی ہے اتنا نمبر ٹائم نہیں رہے ٹیم کسی دیکھیں اچھا سوال کر رہے جب اچھا سوال کر رہے تب آپ مذہب آپ نیکس ٹائم آئیے گا اور چکے رکھے تو پہلے آپ سنیے کراف کر چکے ہیں کہ آپ کو اپنے مذہب کا علم نہیں ہے تو اپنے مذہب کو سیکھ کر آئیے گا پھر مذہب آئیے آئیے سلام علیکم سلام آئیے سلام آئیے 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 نیم مذہب نیم نیم دس میٹر نیم نیم دس میٹر اگر نیم میٹر نہیں کرے گا میری پیچاند کہاں سے ہوگی نیم دس میٹر بات آپ کو پتا ہے آج کل اسلام کے خلاف بہت سے ریلز آرہے وہی بینیفیٹ دے رہے جو میں کہنا چاہوں گا کیونکہ میں اسلام کو اتنا فالو نہیں کرتا تھا جب سے آدم سپیکر آئے ہیں اور یہ اپنا ساحل آئے تب سے الحمدلللہ اسلام کے نوالیج پہ میں گھسا ہوں جس پہ مجھے یہ اردو سپیکنگ ہندی سپیکنگ بنگلہ دیشی سپیکنگ اور الحمدللہ عربی میں قرآن پڑنا یہ سب سیکھا ہے میں نے ماشاءاللہ پورا قرآن میں نے پڑھا ہے آپ بنگلی جانتے ہیں بنگلی جانتا ہوں الحمدللہ آپ اردو سپیکنگ بولیں گے وہ جانتا ہوں الحمدللہ آپ بولیں گے ہندی سپیکنگ اردو بڑی ساف ہے ماشاءاللہ جی الحمدللہ بولیں گے ہندی ہندی میں آپ سے بات کروں آپ بولیں گے بنگالی تو بنگالی میں بات کروں گا آپ بولیں گے پنجابی اس میں بھی ریسرچ کر رہا ہوں پنجابی بھی اکثر کچھ کچھ وٹ بول لیتا ہوں اور عربی ماشاءاللہ الحمدللہ پورا سیکھ ہوں آپ قرآن کی دلاوت بولیں گے وہی پڑھ کے سناؤں گا آپ کو الحمدللہ میں بولتا ہوں اگر یہ جو اسلام کے خلاف نکلے ہیں آدم جیسے لوگ سائل جیسے لوگ انہوں نے بینفیٹ دیا ہے مجھ جیسے لوگ کو مجھ جیسے اندھے لوگ کو مجھ جیسے بیکار لوگ کو جو جو ایک وقت نماز نہیں پڑھتے جن کو نماز کا فرق نہیں پڑھتا تھا پھر ان سے مفتی صاحب دوسرے سائل پہ آپ لوگ نکلے پھر میرے بہت سوالات ہوتے تھے اسلام کے خلاف جو میں سوچتا تھا کہ آپ لوگ سے پوچھوں گا لیکن مجھ سے کم بخت مجھ سے کم اکل لوگ پہلے آپ سے وہ سوال کر لیتے تھے تو اس کا جواب مجھے مل جاتا تھا پھر میرا سوال بنتا نہیں تھا پھر میں اس چیز کو لے اسلام قرآن کے اندر گھستا تھا ریسرچ کرتا تھا تو میں کیا کہتے ہیں تو الحمدلللہ میں نے سورت تو تو پورا پڑھا پھر بیینہ کا ذکر کیا اس میں سے انہوں نے ایک آیت ذکر کیا اس کا درجمہ بڑھا تو اس سے مجھے پتہ چھلا کہ قرآن میں جو آیات ہیں اس کا پورا ایک رول موڈل ہے چاہے یوسف کا ہو چاہے حضرت اسلام کا قصہ ہو ہر کا ایک واقعہ ہے تو آپ کسی ایک چیز کو میں آپ کے لئے لڑنے کی تفیق دی ہے لوگوں کے ساتھ شکاگو کا اکھر شہد مشہور بھی ہے شکاگو کا اکھر شہد مشہور بھی ہے اگر بادام کھا کے یہ سب کرنا تھا تو پھر تو ہمیں سٹیم سٹیم کرنے کی پڑھنے وڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آخر بادام میں ایک چیز کہہ دوں آپ سے جو بھی مش سے پہلے ایک بندہ آئے تھا وہ سوال کیے جا رہا تھا کہ خدا کا ہونا یا پرفیکٹ ہونا تو اس کا ایک بحث کے علاوہ کچھ نظر نہیں آرہا تھا اگر وہ میں کہتا ہوں اگر اپنے کتاب کو ریسرچ کرے وہ اگر ہندو کچھ اتنا نہیں جانتا ہے ہم نے ہندی فلم دیکھی دیکھ کہ اتنا ہندو کو جان چکے کہ ہندی ہندی کیا ہے ہندو ہندو نظم کیا ہے بکوان کیا ہے ان کے فلموں نے اتنا بتا دیا کہ ان کے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور الحمدللہ آپ لوگ نے تو ماشاءاللہ کرسٹین کتاب کرسٹینٹی کے حساب سے اور ڈاکٹر زاکر نائک بھی اس میں بہت جونا مہارت رکھتے ہیں تو اس میں الحمدللہ بہت ملیم جو گئے تو آپ ماشاءاللہ کومنٹ تو آپ کا تفصیلی آگیا ہے یہ کہ کوئی 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 دیکھیں جس طرح میں ملیشیا میں رہتا ہوں تو میں نے ہندی کلچر کو بھی دیکھا میں نے پاکستانی کلچر کو بھی دیکھا بھانگا بھانگوشی کلچر کو بھی دیکھا تو ان کلچر میں ایک چیز جو بہت ڈیفرنٹ ہے ایک چیز تو بہت کومن ہے کہ جو ہجاب کہتے پردہ کہتے ایک چیز بہت ڈیفرنٹ ہے جیسے یہاں پر ملیشیا میں ایک اسکاف بان لیتے نیچے پینڈ پینڈ لیتے بلکل پینڈ کا جو جو